موسیقی آیا کرتا تھا جنگ گروپ کا تو اس میں جو ہے نا وہ آیا کرتی تھی ایک پیج خاص طور پر تو تین عورتیں تین کہانی ہیں آج کا ویلوگ جو ہے وہ ہمارا تین تصویروں اور تین کہانیوں پر مشتمل ہے تو چلیں جی آپ کو دکھاتے ہیں پہلی تصویر جی تو بھی اور یہ آپ نے تصویر دیکھی اس میں آپ کو ایک بڑی پاکستان کی جانپ چینی شخصیت اور جو کچھ ہی عرصہ پہلے پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے وہ آپ کو ایک سڑک پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک زیبرا کراسنگ پہ اور اپنے سیگنل کا جو ہے وہ گرین ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اصل میں یہ دبائی کی پک ہے تو دبائی میں یہ ہے کہ آپ کا جو زیبرا کراسنگ ہے اس پہ بھی جو آپ کے پیدل چلنے والے جو ہے نا جی ان کے بھی وہ مختلف ٹائمنگ ہوتی ہے تو چاہے اشارہ بند بھی ہو تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ اگر وہ پیدل چلنے والوں کے سائن ریڈ ہے تو آپ زیبرا کراسنگ پہ ٹیول نہیں کر سکتے اور اگر وہ گرین ہے تو پھر ہی آپ روڈ کراس کر سکتے ہیں اور وہ تقریباً کوئی ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے گرین ہوتا ہے تو یہ محترم جو ہے یہ شاید کسی اس طرح کے ہی زیبرا کراسنگ پہ اپنے جو ہے نا سائیڈ کے اشارے کا گرین ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ میں روڈ کراس کر سکو اس تصریف میں ایک بہت بڑا سبق ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران یہ سبق سیکھتے نہیں ہیں آپ دیکھو کہ جب بھی ہمارے حکمران اقتدار سے نکلتے ہیں تو ان کی اکثر ایسی فوٹوز جو ہے نا وہ میڈیا پہ آتی رہتی ہیں کہ کوئی کسی ریلوے سٹیشن پہ کھڑا ٹرین کا انتظار کر رہے کوئی کسی بس سٹیشن پہ کھڑا بس کا انتظار کر رہے اور کوئی جو ہے وہ ٹیکسی والے کے ساتھ جو ہے وہ بارگیننگ کر رہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تصویریں پاکستان کی نہیں ہوتی یہ تصویریں ان ملکوں کی ہوتی ہیں جن ملکوں میں یہ اپنے اقتدار سے نکلنے کے بعد جن ملکوں کو یہ اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں اب اس تصویر کو دکھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں اور اس ملک کے آل ان آل ہوتے ہیں تو یہ اپنے ملک کو ویسا کیوں نہیں بناتے کہ یہ ساری عوام اور یہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کے سسٹم میں زندہ رہ سکیں تاکہ یہ عوام کا بھی فائدہ سوچیں اور کل کو ان کو بھی ملک چھوڑ کے باغنے کی کوئی ضرورت پیش نہ آئے لیکن یہ لوگ نہیں کرتے جب یہ اقتدار اصل میں پاکستان جیسے ملکوں میں جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں کے ملکوں میں ہمارے جیسے ملکوں میں اقتدار کے مزے انلیمٹیڈ ہوتے ہیں یہی باجوا صاحب جو ہیں اگر آج بھی پاکستان میں کہیں انہوں نے ٹریول کرنا ہو تو ان کو پورا کا پورا ششکہ ملے گا چاہے یہ ریٹائرڈ آرمی چیف ہی ہیں تو ان کو پروٹوکول اسی طرح ہی ملے گا تھوڑا بہت کام ہو جائے گا کچھ دو گاڑیاں شاید کام ہو سکتی ہیں اگر پہلے چھے گاڑیوں کا پروٹوکول ملتا تھا سکال ملتا تھا تو اب شاید چار گاڑیوں کا سکال مل جائے یا تین گاڑیوں کا سکال مل جائے لیکن ہم ان کو ہمیشہ سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں لیکن اصل اوقات ان کی یہ ہی ہوتی ہے ایک عام شہری کی جب یہ کسی دوسرے ملک میں ٹریول کرتے ہیں کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو یہ اسی طرح ہی وہاں پہ ایک عام آدمی کی زندگی گزارتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ لوگ اس عام آدمی کی زندگی کے عادی نہیں ہوتے تو دیکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت بھی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے کوئی بھی حکمران جو ہے وہ عبرت تو پکڑتا ہی نہیں ہے تو یہ میں تصویر دیکھ کے سوچ یہ رہا تھا کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے ان کو کون سے سرخاب کے پر لگ جاتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں رکھتے ہی نہیں ہیں اور نہ یہ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں ہوتے ہوئے جب یہ آل ان آل ہوتے ہیں سارے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں حکومتیں بنانے گرانے کے سارے اختیار ان کے پاس ہوتے ہیں تو کیوں یہ اس ملک کا فائدہ نہیں سوئی تھے اس ملک کا بھلا نہیں سوئی تھے اور اس ملک کے قانون کو اتنا سٹرونگ کیوں نہیں کرتے کہ ایک ریٹائر آرمی چیف بھی روڈ کراس کرنے کے لیے زیبرا کراسنگ پر انتظار کرے کیونکہ یہ ان کے فائدے میں نہیں ہوتا ان کے بھلے میں نہیں ہوتا انہوں نے پروٹوکول انجوائے کرنا ہوتا ہے انہوں نے پاور کو انجوائے کرنا ہوتا ہے اور یہاں سے پیسہ بنا کے انہوں نے کیوں کہ بھاگنا ہوتا ہے اس لیے اس ملک میں اس طرح کی کوئی ترجیحات ان کی ہوتی نہیں ہیں کہ ہم اس ملک میں قانون کو سٹرونگ کریں اور اس ملک کے اداروں کو سٹرونگ کریں یہ ان کا مقصد ہی نہیں ہوتا تو یہ ایک عبرت کی نشانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیار و مددگار وہ بندہ کھڑا ہے جو آج سے دو ماہ پہلے تک پاکستان کے سیاہ سفید کا مالک تھا وہ انتظار کر رہے کہ سگنل گرین ہو میری سائٹ کا تو میں روڈ کراس کرو لیکن پاکستان میں ان کا استحقاق مجروع ہو جاتا ہے کسی ایسی بات پہ ان کو سگنل پہ گاڑی روکنی پڑ جائے ان کا استحقاق مجروع ہو جاتا ہے ان کے خودداری مجروع ہو جاتی ہے ان کا سٹیٹس ہرٹ ہوتا ہے تو پھر بے وکوف یہ لوگ نہیں ہیں بے وکوف ہم پاکستانی عوام ہیں جو ان لوگوں کو اپنے سر پہ چڑھاتے ہیں کہ جنہوں نے صرف اقتدار کے مزے لینے کے لیے پاکستان آنا ہوتا ہے عوضے کے مزے لینے کے لیے پاکستان میں آنا ہوتا ہے اور جیسے اقتدار آج سے جاتا ہے عوضہ آج سے جاتا ہے تو یہ لوگ پاکستان کو بے یار مددگار چھوڑ کے کسی نہ کسی فورن کنٹریب بھاگ جاتے ہیں تو یہ تفسرہ تھا پہلی تصویر پہ اب چلیں آپ کو دکھاتے ہیں دوسری تصویر اچھا جی آپ نے ایک تصویر دیکھی ایک راکٹ کی جس کا اوپر لکھا ہوا ہے ریبر ون اور یہ تصویر ہے نائنٹین سکسٹی ٹو کی اب اس تصویر کا بیک گراؤنڈ بسیکلی یہ تصویر میرے لیے بڑی شاکنگ تھی اور یہ سٹوری میرے لیے بڑی شاکنگ تھی اور مزے کی بات ہے کہ یہ صرف ایک دن کے لیے بی بی سی اردو کے پیج پہ یہ سٹوری رہی ہے اور آج انہوں نے اس سٹوری کو اپنے پیج سے اٹھا دی ہے واللہ علم کیوں اٹھا دی ہے میں تو نہیں اب اس بات کو جانتا لیکن آج انہوں نے جو ہے وہ اس پیج پہ اپنے پیج سے جو ہے نا وہ اس سٹوری کو اٹھا دی ہے اب اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جی اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ جب آہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد خلا کی جنگ شروع ہوئی تو امریکہ آہ اور رشیہ کی آپ کو پتہ ہے آپ اس میں یہ ٹسل چل رہی تھی کہ کون سب سے پہلے خلا میں جو ہے وہ جائے گا اور کون جو ہے وہ چاند کو مسخر کرے گا اور اس طرح کے معاملات تو ان کو وسطی ایشیا میں جو ہے وہ آٹموسفیر آہ کی جو ہے وہ معلومات نہیں تھی ناسا کو زیاری بات ہے اس بہت اتنے زیادہ ناسا بھی نہیں تھا کہ وہ امریکہ میں بیٹھا بیٹھا پوری دنیا کے جو ہے نا وہ موسمیات اور آٹموسفیر کو جو ہے وہ وہ وہاں سے جج کر سکے تو اب ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ وسطی ایشیا میں کون سا ایسا ملک ہو کہ جس سے ہم یہ مدد لے سکیں کہ وہاں کے آٹموسفیر کو ہم جج کر سکیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک راکٹ جو ہے وہ خلا میں جاتا ہے تو وہ پہلے پوری زمین کا اس طرح چکر لگا کے تو جہاں سے سب سے قریب کوئی بھی سیارہ جس کو جس کے اوپر انہیں جانا ہے تو وہاں سے پھر وہ اس کو سٹیٹ ہوتے ہیں تو اس طرح ان کو آہ وسط ایشیا جو تھا جس میں جس کو جنوبی ایشیا کہہ لیں میرا خیال ہے جنوبی ایشیا بنتا ہے یہ برسغیر تو اس کے ان کو آہ خلا کے جو ہے نا جی وہ حالات چاہیے تھے کہ وہاں پہ ہوا کی رفتار کیا ہے آہ اپر آہ سپیس میں جو ہے آہ آہ اور اس کے اس کے اندر آہ کون کون سے جو ہے وہ آہ معاملات چل رہے ہیں جو بھی ہے ان کو جو ہے کیونکہ میں کوئی سائنس کا سٹوڈینٹ تو نہیں ہوں تو ان کو اس چیز کی آہ جو ہے نا وہ ساری معلومات چاہیے تھیں تو ڈیسائیڈ یہ ہوا جی کہ آہ پاکستان سے رابطہ کرتے ہیں اور پاکستان سے ہم جو ہے نا جی وہ آہ راکٹ لانچ کریں گے جو اپر سپیس میں جا کے تو ہمیں یہ ساری معلومات فرام کرے گا تو اس سلسلے میں آہ جنرل عیوب خان کی اس وقت گورنمنٹ تھی تو ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے آہ ڈاکٹر ڈاکٹر سار میں آہ جی تو انہوں نے جنرل عیوب خان سے رابطہ کیا جنرل عیوب خان نے آہ یہاں سے پاکستان سے جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام کو بھیجا آہ ناسا کے پاس اور وہاں پہ ڈاکٹر تارک آہ تھے آہ وہ آر جو ہے وہ پاکستان سپیس سپارکوں کے لیے کام کر رہے تھے تو وہ وہاں پہ ٹریننگ پہ گئے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام نے پھر ڈاکٹر تارک کو بلایا اور انہوں نے جو ہے وہ ناسا میں میٹنگ کی اور بارال معاملہ تے ہوئے اور فائنل یہ ہوا کہ آپ پاکستان میں جا کے دیکھا جائے کہ کون سی جگہ سوٹے بل ہے کہ جہاں سے راکٹ فائر کیا جا سکتا ہے اب پاکستان کا بھی پہلا تجربہ تھا تو زیری بات ہے ساری ٹیکنیکل جو بھی تھے معاملات وہ آہ ناسا نہیں پاکستان کو پروائیڈ کیے تو اس طرح جو ہے اب پاکستان میں آکے جو ہے وہ میٹنگز ہوئیں سپارکوں اس وقت ڈیویلپ ہو رہا تھا سپارکوں کو بنایا جا رہا تھا تو ان کے جو سائنس دان تھے کچھ سائنس دان جو ہے وہ ائر فورس سے لیے گئے انجینئرز ائر فورس سے لیے گئے اور کچھ ہمارے آٹومک انرجی کے تھے سے متعلق تھے جس میں ڈاکٹر عبدالسلام وہ طبیعت کے مائر تھے تو ڈسکشن کے بعد فائنل یہ ہوا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ سومیانی ایک جگہ ہے تو یہ چاگی کے پاس یہ ہے کہیں تو وہاں پہ اصل میں ہوا یہ کہ ایوب خان نے یہ مشورہ دیا کہ ہماری آرڈی وہاں پہ ایک آرٹیلری رینج ہے تو ہم وہاں سے راکٹ لانچنگ رینج میں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو وہاں پہ بندے ٹھہرانے کے لیے بھی جگہ کوئی سپیشل نہیں چاہیے ہوگی آرڈی ہمارا وہاں پہ سیٹ اپ ہے تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے سومیانی میں جو ہے نا جی وہ ہم راکٹ لانچنگ پیڈ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں تو اتنی دن میں جو ہے وہ ناساس ایکوپیمنٹ بھی آ جائے گا تو پھر جو ہے وہ وہاں پہ جو انچارج تھے آرڈیلری رینج کے میجر بادشاہ ان سے کنسلٹ کر کے تو وہاں پہ جو ہے نا وہ راکٹ لانچنگ پیڈ بنایا گیا اور آٹھ نو ماہ کے اندر اندر جو ہے نا وہ راکٹ فائر کر دیا گیا اب اس کے جو معاملات تھے اب اپر سے پیس میں جا کے راکٹ نے جو مواد چھوڑنا تھا سوڈیم تھا آئی ٹھنک تو وہ چیک یہ کرنا تھا کہ اس کے ساتھ کیسے بیٹھتی ہے وہاں پہ ہوا کا رخ کیسے بنتا ہے اور اس میں وہاں پہ تبدیلیاں کیا آتی ہیں لوگ ناساسا کا کچھ معلومات چاہیئے تھی تو یہ فرس ایور راکٹ تھا جنہ سارے ایشیا میں اس میں ایشیای ممالک میں یہ پاکستان پہلے نمبر پہ تھا کہ جہاں سے اپر سپیس کے لیے کوئی راکٹ جو ہے وہ فائر ہوا اور کیونکہ پاکستان نے راکٹ جو ہے وہ اپنے لانچنگ پیٹ سے لانچ کیا تھا تو پھر اس کا نام جو ہے وہ ریبر ون رکھا گیا اس میں کچھ ٹیکنیکل معاملات ناساسے لیے گئے راکٹ مشینری وغیرہ یہ وہ ناساسے لیے گئی اور باقی جو بھی تھے معاملات وہ پاکستان میں کچھ لیبارٹریز میں کیے گئے تو اس کو ابزرب کرنے کے لیے کراچی میں کیمرے نصب کیے گئے سرگودہ میں کیمرے نصب کیے گئے اور وہ سومیانی میں کیمرے نصب کیے گئے جنہوں نے پھر وہ جو ہے وہ ساری معلومات ہی کٹھی کی اور جو ہے وہ ائر فورس نے اپنی جو ہے وہ اپنے جاسوسی کے جو آلات تھے وہ سارے پروائیڈ کیے اور پھر اس کا ہے کہ تشکیل دی گئی ریپورٹ تیار کی گئی اور وہ ریپورٹ پھر ناساسا کو دی گئی اور اس طرح ناساسا کو پاکستان نے ہیلپ کیا فرسٹ ایور اپالو میشن کے لیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس تصویر کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پہ یہ وقت بھی تھا کہ پورے ایشیا میں پاکستان پہلا ملک تھا کہ جس نے اپر سپیس میں راکٹ بھیجا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کے بعد پھر جمہوریت آگئی جی اور اب پاکستان سیٹلائٹ میشن اپنے بھیجتا ہے لیکن وہ چائنہ کی مدد سے بھیجتا ہے ایک وقت میں پاکستان چائنہ سے بھی آگئے تھا پھر پاکستان میں جمہوریت آگئی اور اب پاکستان ہماری یہ حالت ہوگی دوسری تسری تصویر بھی ٹیکنالوجی کے مطلق ہے جی آپ کو دکھاتے ہیں تیسری تصویر جی تو تیسری تصویر آپ نے دیکھی تیسری تصویر میں آپ کو ایک انجینئرز ٹائب کافی سارے بندے نظر آ رہے ہیں اور وہ سامنے جو ہے نا وہ لیب کوئی ہے اور اس میں جو ہے نا وہ منفیکچرنگ کر رہے ہیں موبائلز کی تو یہ تصویر کوئی جو ہے وہ برطانیہ کی امریکہ کی یا چائنہ کی نہیں ہے یہ ہمارے پروسی ملک انڈیا کی تصویر ہے اور توقع یہ کی جاری ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آنے والے وقت میں چائنہ کو ٹکر دے سکتا ہے موبائل منفیکچرنگ میں تو یہ تصویر بھی آپ کو اس لیے دکھانے کی ضرورت پیش آئی کہ پاکستان میں آلماسٹ نائنٹین نائنٹی ٹو نائنٹی تھری میں جو ہے وہ ٹیلی کمیونکیشن کمپنیوں نے موبائل سروز شروع کر دی تھی کیونکہ میں نائنٹی فائی میں خود موبائل یوز کرتا رہا ہوں جب میں آئی با سٹڈنگ ان لاہور تو اس سے پہلے جو ہے وہ موبائل ٹکنالوجی پاکستان میں آ چکی تھی تو آئی ڈونڈ نو ایگزیکٹ ٹائم لیکن یہ ہے کہ نائنٹی ٹو نائنٹی تھری میں پاکستان میں موبائل سسٹم جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا تو اگر اس لیے آ سے دیکھا جائے تو آلماسٹ تیس سال ہو گئے ہیں پاکستان میں موبائل ٹکنالوجی کے آئے ہوئے لیکن ہم ابھی تک اپنا کوئی موبائل نہیں بنا سکے ہم ابھی تک ڈیپینڈنٹ ہیں چائنہ کے سامسنگ کے موبائل چائنہ کے موبائل جس میں ہواوے ہے آپ کی وہ آ جاتی ہے ویوو ہے اور اوپو ہے تو ابھی تک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا جیسے امپورٹ پر پر بندی لگی ہے یا ڈالر ایٹ اوپر گیا تو کیا حال ہو گیا بیس زار والا موبائل پاکستان میں جو ہے وہ پینتی ہزار کا مل رہا ہے اور جو لاکھ رپے کا موبائل تھا وہ دو لاکھ میں مل رہا ہے اور جو دو لاکھ کا تھا وہ ساڑھے تین لاکھ میں مل رہا ہے تو یہ کیوں ہوئے یہ اس ویسے ہوئے ہے کہ ہماری اپنی کوئی مینفیکچرنگ ہی نہیں ہے ہم آئی فون یوز کر رہے ہیں آلماس آج سے بیس سال پہلے سے لیکن ہم ابھی تک آئی فون کا اپنا کوئی پاکستان میں سیٹ اپ نہیں لگا سکے کہ ایپل ہمیں اس قابل سمجھے آئی فون بنانے کے لیے ہمیں اس قابل سمجھے کہ ہم اپنی مینفیکچرنگ کر سکے ان کے بینر کے نیچے ہمیں فرنچائزی دے سکے آہ انڈیا میں آئی فون تیار ہو رہا ہے چائنہ میں آئی فون تیار ہو رہا ہے اسی طرح ہی سامسانگ ہے ابھی لاسٹ ائر سامسانگ نے پروڈکشن شروع کی پاکستان میں لیکن میرا خیال ہے اب جیسے ہی یہ امپورٹ پر بندی لگی ہے تو شاید وہ بھی شاٹ ڈاؤن ہوگی ہوگی جیسے کہ میں جو ہے وہ آہ مختلف کمپنیز کی ڈیلی کی خبریں آپ کو آتی رہتی ہیں کہ فلان کمپنی بند کر دیا جی فلان نے اپنی پروڈکشن بند کر دیا فلان نے پروڈکشن بند کر دیا تو موبائل کہاں پہ پروڈکٹ پروڈیوس ہو رہے ہوں گے وہ بھی آلموسٹ بندی ہو چکے ہوں گے کیونکہ ماشاء اللہ ہم نے ڈالوریڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی ساری منفیکچرنگ بند کر دیا اپنی پروڈکشن بند کر دیا بیسیکلی تو یہی کہا جا سکتا ہے ہلسیز نہیں کھولیں گے تو کوئی بھی کمپنی باہر سے جو ہے وہ راو مٹیریل نہیں مگوا سکے گے راو مٹیریل نہیں مگوا سکے گے تو فینش گوڈز نہیں بنے گی تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم آج بھی اس مقام پہ کھڑے ہیں ہم ایک اپنا موبائل نہیں بنا سکتے اور انڈیا جو ہے وہ چائنہ سے ٹکر لینے کی بات کر رہا ہے کہ وہ موبائل بنانے میں چائنہ کو پیچھے چھوڑ دے گا تو یہ تین تصویریں تھیں جی امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا دل چھوٹا نہ کیجئے گا کبھی تو اللہ ہمیں بھی کوئی اچھے حکمران لے گا اللہ